ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم گراجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں کیا ہوا تھا جس میں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا بھی شریک تھے میاں نواز شریف نے کن نقاط پر فوج سے مذاکرات پر رضمندی ظاہر کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نون لیگ کے ایک بڑے لیڈر نے جنرل باجوا کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کیا نئے انکشافات کیے ہیں اگر آپ اس خبر کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اب بات کرتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی میاں نواز شریف نے کن نقاط پر فوج سے مذاکرات پر رضمندی ظاہر کی ہے اور جنرل باجوا کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کیا نئے انکشافات ہوئے ہیں آپ کو اس معاملے سے جڑے دو انتہائی اہم واقعات اور ان کی حیران کن تفصیلات بتاتے ہیں تاکہ آپ اس پورے معاملے کو اچھی طرح اور آسانی سے سمجھ سکیں تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ایک اجلاس کے بارے میں نئے انکشافات ہوئے ہیں اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا بھی شریک تھے اس اجلاس میں میاں نواز شریف کے معاملے پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی تھی اس اجلاس میں کون سی شخصیات شریک تھیں اور اس اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے ان کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کو اسی معاملے سے جڑے چند نئے حقائق سے بھی آگاہ کرتے ہیں تاکہ آپ اس پورے معاملے کا جو پس منظر ہے اور اس معاملے کا جو ایک پورا خاص قسم کا سیاکو سباک ہے اس سیاکو سباک کو بھی اچھی طرح سمجھ سکیں تو معاملہ یہ ہے کہ ایک انتہائی اہم شخصیت سے ملاقات کے لیے چار شخصیات پہنچیں اس ملاقات کا تعلق بھی میاں نواز شریف سے تھا اس ملاقات کا تعلق فوجی قیادت اور میاں نواز شریف کے درمیان اختلافات سے بھی تھا اس ملاقات کا پس منظر میاں نواز شریف کی ناہلی اور ان کے خلاف کیسز کے متعلق بھی تھا اسی ملاقات کا پس منظر مریم نواز کے کیسز کے متعلق بھی تھا اس ملاقات میں ان چار شخصیات کی جانب سے ایک آفر کی گئی یعنی ایک پیش کش کی گئی یہ آفر کیا تھی اور اس پر کیا جواب دیا گیا اس کی پوری تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتے ہیں کہ نون لیگ کے ایک بڑے لیڈر نے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی ایکسٹنشن کے حوالے سے کیا نئے انکشافات کیے ہیں تو پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ جنرل باجوا کی ایکسٹنشن کے متعلق یہ نئے انکشافات کرنے والے نون لیگ کے لیڈر اسحاق ڈار ہیں جب میاں نواز شریف نے جنرل باجوا کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کیا تھا تو انہوں نے اس وقت شہباز شریف کو بھی اس فیصلے سے پہلے آگاہ نہیں کیا تھا تاہم اسحاق ڈار وہ شخصیت تھے جنہیں اس فیصلے کے بارے میں معلوم تھا اس فیصلے میں اسحاق ڈار کی اہم ترین مشاورت بھی شامل تھے اسحاق ڈار میاں نواز شریف کے قریبی عزیز بھی ہیں اور اس وقت وہ ایک ڈیفیکٹو ڈیپٹی پرائم نسٹر کے طور پر بھی کام کر رہے تھے اور میاں نواز شریف کے دور میں وہ بیق وقت بیس سے زائد کمیٹیوں کی سربراہی بھی کر رہے تھے اب اسحاق ڈار سے بی بی سی کے ایک پروگرام میں دو اہم سوالات کیے گئے ان میں پہلا سوال یہ تھا کہ نون لی کہتی ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں دھانلی ہوئی اگر یہ دھانلی ہوئی بھی ہے تو اس کے ذمہ دار آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کیسے ہیں اس پر اسحاق ڈار نے کہا کہ الیکشن میں پینتیس ہلکے ایسے تھے جہاں تحریک انصاف کے جو جیتنے والے امیدوار تھے ان کے ووٹوں کا مارجن مسترد شدہ ووٹوں سے کم تھا یعنی ان کا موقف تھا کہ جو ووٹ مسترد کیے گئے ان ووٹوں کی اکثریت نون لی کی تھی لیکن الیکشن کی مانیٹرنگ کرنے والے جو آزاد ادارے ہیں انہوں نے کبھی بھی اس معاملے کی تصدیق نہیں کی اسحاق ڈار نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ کے پچاس الیکٹیبلز کو تحریک انصاف میں شامل کروایا گیا لیکن دوسری جانب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں یہ عمومن ہواوں کا رخ دیکھتے ہیں اور کبھی بھی کسی ایک پارٹی کے وفادار نہیں رہتے اور ان کا پارٹیاں بدلنا کوئی غیر معمولی بات نہیں اس انٹریو میں اسحاق ڈار سے یہ اہم سوال بھی پوچھا گیا کہ نواز شریف کو تو عدالتوں نے ناہل قرار دیا تھا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی ناہلی کی ذمہ دار عدالتیں نہیں ہیں اس پر اسحاق ڈار نے ایک دلچسپ جواب دیا ان کا کہنا تھا کہ ہمارا تذیعہ یہ تھا کہ تحریک انصاف کو اسی سے پچاسی سیٹے ملنی تھی اور نون لیگ کو ایک سو دس سے ایک سو پندرہ سیٹے ملنی تھی اب تحریک انصاف کو اسی سے پچاسی سیٹے ملنے والی بات بھی پہلی مرتبہ نون لیگ کے کسی رہنما نے کی ہے ورنہ اس سے پہلے لیگی رہنماوں کا ہمیشہ یہ موقف رہا تھا کہ اگر یہ مبینہ دھاندلی نہ ہوتی تو تحریک انصاف کو صرف تیس سے پینتیس سیٹے ملتیں اس کے بعد عصاق دار نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے متعلق کیا انکشاف کیا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں اور آگے چل کر آپ کو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ اور چار شخصیات کی اہم ملاقات کے معاملے سے بھی آگا کریں گے تو معاملہ یہ ہے کہ عصاق دار سے بی بی سی کے انٹریو میں پوچھا گیا کہ اگر میاں نواز شریف جنرل باجوہ کو دھاندلی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور انہیں دھاندلی کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں تو پھر نون لیگ نے ان کی ایکسٹینشن کی حمایت میں ووٹ کیون دیا عصاق دار نے اس کا بھی بڑا دلچسپ اور معصومانہ جواب دیا عصاق دار کا کہنا تھا کہ اصل میں اس وقت خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال ہی ایسی تھی کہ ہم نے ملکی مفاد میں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کی اب اس پر اینکر نے پوچھا کہ اب تو خطے کی صورتحال پہلے سے بھی زیادہ خراب ہے اور کیا اب یہ ملکی مفاد میں نہیں کہ آپ یا نواز شریف جو ہیں وہ فوجی قیادت کے خلاف بیانات نہ دیتے اس سوال پر عصاق دار کچھ تلملا اٹھے اور الٹا اینکر کو کہنے لگے کہ نہیں نہیں آپ اصل میں دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں اور اب واپس آتے ہیں نیشنل سکیورٹی کمیٹی کے اجلاس اور چار شخصیات کی اہم ملاقات کی جانب تو پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ ان چار شخصیات کے متعلق انکشاف سابق وزیر آدم شاہد خاکان عباسی نے کیا ہے شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ یہ ایسی شخصیات تھیں جو فوجی قیادت اور فوجی ایجنسیوں کے بہت قریب ہیں اور ان کے نون لیگ سے اور دیگر جو سیاستدان ہیں ان سے بھی بہت قریبی روابط ہیں ان کے مطابق ان چار شخصیات نے ان سے ملاقات کر کے انہیں وزیر آدم بنانے کی پیشکش کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ کی پارٹی کو بھی اقتدار میں حصہ مل سکتا ہے شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان شخصیات کو جواب دیا تھا کہ اس بارے میں اگر کوئی بات کرنی ہے تو وہ میان نواز شریف سے کی جائے اس کے بعد شاہد خاکان عباسی نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے حوالے سے کچھ اہم انکشافات کیے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ عموما ملکی سیکیورٹی کے معاملات پر ہوتی ہیں لیکن یہ جو میٹنگز تھیں یہ کچھ الگ نویت کی تھیں شاہد خاکان عباسی نے انکشاف کیا کہ جب وہ وزیر آدم تھے تو اس وقت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی کچھ لمبی میٹنگز ہوئیں یہ میٹنگز ایک ایسے وقت میں ہو رہی تھیں جب سپریم کورٹ میاں نواز شریف کو ناہل کر چکی تھی اور نواز شریف اس وقت بھی عدالتوں پر اور اسٹیبلشمنٹ پر الزامات لگا رہے تھے شاہد خاکان عباسی نے انکشاف کیا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ان میٹنگز میں سیول اور ملٹری ریلیشنز کو ری ڈیفائن کرنے کی کوشش کی گئی تھی ان میٹنگز میں یہ معاملہ بھی اٹھایا گیا تھا کہ بلوچستان میں نون لیگ کی جو اتحادی حکومت ہے وہ کیسے گرائی گئی اور اس کے علاوہ ان میٹنگز میں فوجی قیادت سے دھرنوں وغیرہ کے متعلق بھی بات چیت کی گئی تھی اس کے بعد انہوں نے موجودہ سیاسی صورتحال اور فوج اور نواز شریف کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے بھی کچھ اہم انکشافات کیے ان انکشافات میں انہوں نے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے نام لیے مذاکرات کے حوالے سے پہلے تو شاہد خاکان عباسی نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف نے فوج کے کسی عہدے پر انگلی نہیں اٹھائی انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف نے اپنے تجربے اور تجزیعے کی بنیاد پر یہ بتایا ہے کہ ہم یہاں کیسے پہنچے ہیں اور موجودہ صورتحال کا ذمہ دار کون ہے شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں جن شخصیات کے پاس آتھارٹی تھی میاں نواز شریف نے صرف ان کا ذکر کیا اس کے بعد شاہد خاکان عباسی سے جب فوج سے مذاکرات کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات اداروں سے ہوتے ہیں شخصیات سے نہیں اب اس کے بعد انہوں نے بہت اہم بات کی اور ایک اہم انکشاف کیا ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کے رابطے ہمیشہ موجود رہتے ہیں اور ماضی میں بھی رہے ہیں انہوں نے کہا کہ حالیہ صورتحال میں ان رابطوں کو جس مشکوک انداز میں سامنے لائے گیا اس سے اعتماد کی فضاء متاثر ہوئی ہے ان کا اشارہ اس جانب تھا جب سیاستدانوں اور محمد زبیر کی فوجی قیادت سے ملاقات کی خبریں باہر لائے گئیں اب اس کے بعد شاہد خاکان عباسی نے یہ انکشاف کیا کہ نواز شریف بامانی مذاکرات کے حامی ہیں اور اس پر رضا مند ہیں اور اس وقت یہ جو عوامی تحریک چلائی جا رہی ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے راہ ہمبار کی جائے اور یہ جو تمام انکشافات ہیں یہ انہوں نے معروف صحافی انصار عباسی صاحب سے بات کرتے ہوئے کیے جس کے متعلق انصار عباسی صاحب نے تفصیلی خبر بھی شائع کی ہے